سینسا فریدی پوری طریقے سے تیار ہے دیکھنا ہوگا بھارتیہ ٹیم کتنا بڑا ٹارگٹ شٹ کرتی ہے یہ فل ٹاؤز بول تھی شوٹ کہیں کھیلا بول کہیں گئی علاقی چار رن تو مل جائیں گے بھارتیہ ٹیم کو دیکھ یہ بھارتیہ ٹیم نئی ٹیم ہے نیا جوس ہے اور نئے امنگ کے ساتھ اتری ہے اور دباؤ ضرور ہوگا ان کے اوپر کیونکہ پاکستان ابھی بھی مجبور ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن بھارتیہ ٹیموں نے نئے نئے بھ باجوں کو اتارا ہے نئے گن باجوں کو اتارا ہے دیکھنا ہوگا یہ مقابلہ کتنا دلچسپ رہے گا اور آپ دیکھئے پہلی بول پہ باہری کنارہ لگ کے یہ دیکھئے بلکل باہری کنارہ لگا اور چوکے کیلئے چلی گئی بول کہیں اور کھرنا چاہے رہے تھے بول کہیں اور گئی کہیں نہ کہیں ابھی سے ایک سرما کو پہلے سیٹ ہونا پڑے گا اس کے بعد بڑے شو لگانے چاہئے زیاں ایک بار پھر سے تیار ہے پہلے اوبر کی دوسری بول کرنے کے لئے ابھی اس ایک سرما او ماب کرے گا بلے بازی کے لئے او یہ لیجیے پڑا شوٹ چھہرن دیکھئے گلتیاں ہو جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے سینسا اپریدی کے دورہ یہ لو فل ٹوشتی کہیں اور کنارہ رہے تھے اس بار بھی اور اس بار بھی بول کہیں اور گئی اور چھہرن مل گئے ہیں کہیں نہ کہیں آج بھاگ کا ساتھ مل رہا ہے ابھی سے ایک سرما کو دیکھیں ابھی سے ایک سرما کو پروپر بلے بازی کرنی پڑے گی ابھی تک باہری کنارہ لکی ہی بول بانڈری کے باہر گئی ہے تو کہیں نہ کہیں آتم بسواس ابھی بلکل بھی آیا نہیں ہوگا چھہاں یہ بہت بڑے بلے باز ہیں ہم نے دیکھا تھا سن رائجرز ہیدر آباد کیلئے کھیلتے تھے اور تابر توڑ بلے بازی کرتے تھے اور اب دیکھئے اسی تابر توڑ بلے بازی کا فل ہے کہ بھارتی یہ ٹیم میں ان کو موقع ملا ہے اور پہلی دو بالوں پہ دس رن بنا دیئے ہیں اب اسے ایک سرما نے اور کتنے رن بنائیں گے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا دیکھ یہ مجھ سے گلتی ہوئی کی لگاتار گیند بازی ابھی سے ایک سرما کر رہے ہیں جبکہ بلے بازی کر رہے ہیں دیکھئے گلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن سینسا اپریدی کو اپنی گلتیاں صدا نہ پڑے گا لگاتار جو فل ٹوز گیند بازی کر رہے ہیں وہ اگر کرتے رہیں گے تو پھر دکھتے آئیں گی یہ سامنے کی طرف کھیلا گیا شوٹ یہ بالکل پروپر شوٹ ہے اس شوٹ میں کوئی بھی بائری کنارہ نہیں لگا ہے اور دیکھئے بہترین انتازمہ سامنے کی طرف سیدھے بلے سے شوٹ کھیلا چوکا بھٹورنگ ہے اب اسے ایک سرما یہ بڑیا بلے بازی ہے اب اسے ایک سرما کی اور بھارت کے سکور کو پہنچا دیا ہے چودہ رنج جیرو بکیٹ کے نقصان پہ بھارتیہ ٹیم کی جب اور جب سنتازمہ شروعات ہوئی ہے اور ایسی شروعات ہونا بھارت کے لیے سچ میں ایک بہت بڑی لبدی ہے کیونکہ نئے بلے باز کھیل رہے ہیں دباؤ ہے ان کے اوپر اور اس دباؤ کو جھیل کر ایک اچھی پاری کی طرح بڑھتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اب اسے ایک سرما جیان چودہ رن ہو گئے ہیں جیرو بکیٹ کے نقصان پہ ایک بار پھر سے سینسا اپری دیت تیار ہے پہلے اوبر کی چوتھی بول کریں گے اب اسے ایک سرما اب کہاں جڑیں گے ایک ادھ موقع کیا استعمال پل کر دیا ہے اور یہ لیجئے ایک اور چھکا اب اسے ایک سرما نے جڑ دیا ہے اور یہ بڑا شوٹ ہے یہ چھکے کے لیے گئی ہے بول یقین مانئے اب اسے ایک سرما کا بلہ جب چلتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے ان کو روکنے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے اب اسے ایک سرما نے بیس رن بنا لیے ہیں ماتر چار والوں میں ٹینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اب پہلے اوبر کی پانچ بھی بول سنسا فریدی ایک بار پھر سے کریں گے اور اب دیکھنا ہوگا یہ بھی اچھا شوٹ ہے یہ بھی کیپ میں ہے اور یہ بھی چوکا کے لیے نکل گئی ہے بول دیکھئے رن آنے رہے ہیں رن بہ رہے ہیں پانی کی طرح اور جو رن آنے کی گتی ہے بھو بھی کافی کمال کی ہے تو بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں بڑے لقص کی طرح بڑھ رہی ہے اور اب دیکھئے بھار آزم کو بولر کے پاس آنا پڑا بات چیت کرنی پڑی اور دیکھئے کرنی پڑے گی کیونکہ جس پرکار سے دھماکے دار تابر توڑ انداز میں بھارتیہ ٹیم نے شروعات کری ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو اس پاکستان نے جیتا تھا پہلے گن بازی کری اور اب پستا رہے ہوں گے بھابا رازم کیونکہ یہ جو نرنہیں لیا ہے انہوں نے پہلے گن بازی کرنے کا ابھی تک سفل نظر تو نہیں آرہا پہلے اوبر کی آنتم بول کریں گے یہ بہت ہی اچھی ڈیلیبری تھی بلکل یار کر ڈیلیبری جڑ میں کری گئی اور ابھی سکھ سرما نے ایک رن چھوڑایا تو پہلے اوبر سے آئے ہیں پچیس رن اور اب ایک بار پھر سے ابھی سکھ سرما شٹرائک پہ پہنچ جائیں گے لیکن یہ لیجئے محمد امیر ایکسپیرینسڈ گن باز لیپ ٹام فرسٹ بولر آ گئے ہیں گن بازی کرنے کے لیے جب یہ گن باز چار سال پہلے کھیلتا تھا تو ان کی گن بازی میں وہ دھار تھی وہ کمال کی گن بازی کرتے تھے اچھے اچھے بلے باجوں کے پسینے چھوڑ جاتے تھے لیکن اب وہ دھار پچی نہیں ہیں اور اب ان کو جو آتا ہے پیٹ کے جاتا ہے اور یہ لیجئے پہلی وال پھلٹال بول بڑا شوٹ چھے رن زیاں میں نے کہا ہے محمد امیر کو اب جو آئے وہ ہی پیٹ دیتا ہے تو ان کی گن بازی میں اب وہ دھار بچی نہیں ہے اور اب میں سمجھتا ہوں ان کو سنیاس لے لینا چاہیے یہ میرے بچار ہیں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنڈ میں ضرور بتائیں اور جو لوگ بھی پاکستان سے اس ماہ مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہوں اور جو بھارت سے دیکھ رہے ہیں ان کا تو کہے دل سے سکریہ ہے دکھاتار بڑیاں بلے بازی شوٹ پہ شوٹ اب اسے ایک سرما اکتیس پہ پہنچ گئے ہیں یہ بلے باز اگر ایسے ہی کھیلتا رہا تو پھر سامت آنے والی ہے پاکستان ٹیم کی ایک بار پھر سے پٹکی ہوئی بول بڑا شوٹ اور نکل جائے گی اور چھکا دیکھے جائے گی یہ بول ایک بار پھر سے بڑیاں شوٹ لگایا بھارتی ہے بلے باز اب اسے ایک سرما نے اور اب اسے ایک سرما دیکھئے ایک بار بلہ ان کا چلا ہے اب یہ مڑ کے دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن میں سبھی سے انرود کروں گا جو لوگ بھی اس مہا مقابلے کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کے لئے ایک بار لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں چینلوں نے کیا نہیں ہے بیڈیو کی نیچے سپید کلر میں بٹن ہوگا اس کو دھبا دیجئے اور آپ دیکھئے یہ مقابلہ بہت دلچسپ مور پہ پہنچ گیا ہے کیونکہ لگاتار رن گتی ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اب اسے ایک سرما کی میں تعریف کروں گا اور یہ لیجئے قدموں کا کیا تستمال اور ایک اور بڑا شوٹ جب ارچہ سنتاز میں آج یہ بلے باز آگ اگلتا ہوا اس مقابلے میں یہ دیکھئے اب تو چھکے چوکے جس انداز میں لگائے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں خاص کمال ہے اور دیکھئے بابر آسم آئے باتچیت ہوئی باتچیت تو ہر وال پہ کر رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے آپ دیکھئے یہ جو وال تھی پٹکی ہوئی ڈیلیبری تھی ہاں اور دیکھئے کیا بہترین انداز میں قدموں کا استعمال کیا یہ دیکھئے یہاں بڑیا شوٹ لگایا چھکا بٹو رابی سیکھ سرما لگا تار تین بال پہ تین چھکے اور قدموں کا استعمال جب کرتے ہیں بہترین انداز میں کرتے ہیں اور یہ لیجئے بڑا شوٹ ایک بار پھر سے چہرن کے لیے جائے گی بول ابھی شیخ شرما آگ اگل رہے ہیں اس مقابلے میں اور پاکستان کے کھیمے میں اب دہست مچ گئی ہے جس پرکار سے بلے بازی بھارتیاں بلے باز کر رہے ہیں یہاں سبی سے انرود ہے یہ مقابلہ بے عدی رومانچک ہے پیار بناتے رہے مقابلے کو دیکھتے رہے کیونکہ ایسا پرتیت تو ہو رہا ہے مانو بہت بڑا لکش بھارتیاں ٹیم بنائے گی لیکن یہ کرکیٹ ہے ایک دو بال مقابلہ بدل دیتی ہے لیکن ابھی پوری طریقے سے مومنٹم بھارتیاں ٹیم کے پاس ہے یہ مومنٹم کو کیری فارورڈ کرنا پڑے گا بلے بازوں کو ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال اور یہ لیجئے تھماکے دار اندازمہ بھی سے ایک سرما نے پچاس رن پورے کر لیے ہیں یہ عدبد پاری کھیلی ہے انہوں نے یہ صرف یہی بلے باز کر سکتا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے ایسی بلے بازی کرتے ہوئے اور آپ دیکھئے ہر بھول پہ قدموں کا استعمال کیا ہے انہوں نے ایک بار پھر سے شوٹ کو دیکھئے آپ یہاں ایک بار پھر سے شوٹ کو اگر آپ نظر ڈالیں گے یہاں کمال کا شوٹ ہے قدموں کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھئے قدموں کا کیا استعمال بڑا شوٹ لگایا یہاں اور یہ دیکھئے بول نکل گئی ہے یہ بڑا شوٹ ہے اب اسے ایک سرما جی آج سرما جی کے لڑکے لگاتار آگ تو گل رہے ہیں اور اب انتیم بول ہے انتیم بول پہ کیا پروچ رہے گا اب اسے ایک سرما کا پچپن تو پہلے ہی بنا دیئے ہیں اوہ اس بار کچھ الگ کرنے کا پریاس بول بھلے پہ نہیں آئی ہے لیکن یہاں پہ کوئی بات نہیں جس پرکار سے یہ بھلے باج کھیلا ہے مومنٹم اب وہ پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے پاس ہے فائنلی شومنگل کو شٹائک مل گئی ہے حالانکہ تیسرے اوبر میں ملی ہے ہری شراب آگئے ہیں گنباجی کرنے کے لیے اور دیکھنا ہوگا ہری شراب کس پرکار سے گنباجی کریں گے رائٹ آم پاسٹ بولر ہیں جیہا ان کو اچھی گنباجی کرنی پڑے گی اور کوئی وکل بچا نہیں ہے پاکستان کے پاس اور میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں اب اسے سرما یہ کیسے کھیلیں گے پہلی وال اور یہ لیجے انہوں نے بھی قدموں کا استعمال کر کے پہلی وال پہ جڑ دیا ہے چکا اور طوفان مچا دیا ہے گراؤنڈ پہ سیاں ایک اور کمال کا شوٹ ہے یہ بہترین انداز میں لگایا جبر جس انتاز میں لگایا یہ لیجے اگر یہ بلے باج چل پڑتا ہے تو پھر روک پانا اس کو مسکل ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں سیاں ایک بار پھر سے دیکھنا پڑے گا کس پرکار سے گنبازی کر رہے ہیں ہری صرف یہ دیکھیں ان کا ایکسن کمال کا ہے لیکن کچھ فائدہ مل نہیں رہا ہے آج پاکستان کو ایسا پرتیت ہو رہا ہے یہ تو بولنگ پچ ہے اور جب بولنگ پچ رہتی ہے تو پھر آپ سمجھ چاہیے اب ماپ کرے گا بلے باج کی بلے باجی کی لیے اچھی پچ ہے یہ یہ دیکھئے اچھا شوٹ لگایا شکا بٹو رہا اور اب رن بڑے آسانی سے آ رہے ہیں بھارت کے کھیمے میں ایک سٹھ رن بنا لیے ہیں بھارت نے جیرو ویکیٹ کے نقصان پر تیسرا اوور چل رہا ہے تیسرے اوور کی دوسری بال کریز آئے گی شمن کے لیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دباؤ ہے یہ نچے تھی دباؤ ہے جب دباؤ ایسا اوہ ایمپان نے وائڈ بال تو نہیں دی لیکن چار رن بٹونے میں پھر بھی سپل ہو گئی ہے بھارتیہ ٹیم دیکھئے یہ بال وائڈ ہونی چاہیے تھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا یہ بال وائڈ ہے کی نہیں آپ ہمیں ضرور بتائیں یا ایک بار جرور دیکھیں اور ہمیں ضرور بتانا کمنٹ میں ہے کی یہ بال وائڈ تھی یا نہیں کیونکہ آج بھارت بہت بڑے لکس کی طرح بڑھ رہا ہے تو اس بال کو دیکھئے مجھے تو وائڈ لگی لیکن ایمپان نے دی نہیں ہے حالانکہ بعد میں ٹن جرور ہوئی تھی ایسٹ رن جیرو بکیٹ کے نقصان پر تیسرے اوور کی تیسری بال ابھی سے ایک سرما یہ لیجئے بڑا شورٹ بیاکتی گت سکور دونوں ہی بلے باز اب بڑھا رہے ہیں توفانی انداز میں بلے بازی کر رہے ہیں ایک بار بھارتیے سور بیروں کے لیے لائک بٹن دوا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں زہند لکھ دیجئے بڑا مقابلہ کڑا مقابلہ اور اس بڑے مقابلے میں کڑے مقابلے میں بھارتیے بلے باز لگا تار توفانی انداز میں کر رہے ہیں بلے بازی تیسرا اوور چل رہا ہے تین بال ہوئی ہیں لیکن رن بنانے کی گتی ہے اوہ یہ آخر کار وکیڈ مل گیا ہے اور یہ وکیڈ جو ہے عریس راپ کو ملا ہے اور بڑے ہی دیر میں ملا ہے زیان پاکستان نے آخر کار بھارتیہ اوپننگ جوڑی کو توڑ دیا ہے توڑ دیا ہے مروڑ دیا ہے اور اب کیا بھارتیہ ٹیم کی جو رن گتی ہے اس میں کمی آئے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا چمن گل بارہ بنائے لیکن پوجیٹیو انٹینٹ تھا ان کا پروچ اچھا تھا ریاض کر رہے تھے زیادہ سے زیادہ رن بنانے کا زیان تیسرا اوور ابھی بھی چل رہا ہے ریتو راز گاکبار بلے بازی کے لیے آ گئے ہیں یہ بلے باز بھی تابر توڑ بلے بازی کے لیے جانا جاتا ہے 71 رن ہو گئے ہیں بھارتیہ ٹیم کے ایک بکیٹ کے نقصان پہ تیسرے اوور کی پانچ بھی بول بڑا شور ریتو راج گاکبار کے بلے سے پہلی ہی بول پہ کھولا ہے کھاتا چھکے کے ساتھ زیان سبی سے انرود ہے ایک بار لائک کا بٹن تبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں ذہن لکھ دیجئے نچتی ایک بار پھر سے بڑا شورٹ ہمیں بھارتیہ بلے باز کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے اور دیکھیں اگر اسی گتی سے بلے بازی بھارتیہ ٹیم کرتی رہی نچتی بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کرے گی اور پھر آسان ہونے بالا نہیں ہے پاکستان کے لئے ستترن بنائے ہیں ایک بکٹ کے نقصان پہ اور اب یہ انتم بول ہے تیسرے اوور کی اب اسے ایک سرما پچپن بنائے بارہ بالوں میں اور اب دیکھنا ہوگا یہ لیجے ایک اور بڑا شورٹ ہوا میں ہے اور یہ بھی نکل جائے گی چکے کے لئے تین اوور کی سماپتی کے بعد بنا لیے ہیں تیراسی رن بھارتیہ ٹیم نے زیہاں آپ یقین مانئے یہ مقابلہ بھی بھارت مجبوطی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور دیکھئے لگا تار چوکے چھکے لگا رہا ہے تین اوور سماپت ہو گئے ہیں کون باجی مارے گا یہ تو آنے والا بکت بتائے گا لیکن یہ جو ابھی بکت چل رہا ہے وہ بھارتیہ ٹیم کی چل رہی ہے یہ لہر اور ڈھا دیا ہے پاکستان کے خلاب کہہر عثمان کھان آگئے ہیں گن باجی کرنے کے لیے چوتھا اوور کریں گے چوتھا اوور کی پہلی وال کرنے کے لیے تیار ہے رائٹ آم میڈیم گن باج ہیں آل راؤنڈر ہیں ٹاپ آرڈر پہ بلے بازی کرتے ہیں پرستیتی آج الگ ہے لیکن یہ پہلی وال بہت اچھی دیکھئے عثمان کھان کے دورہ ایک اچھی ڈیلیوری ہمیں دیکھنے کو ملی ایسا ہی ٹھکانے پہ آؤٹسائیڈ آف یور کر کرنے کا پریاس اور دیکھئے ماتر ایک رن ملے گا یہ ڈیلیوری بہت اچھی تھی اچھال نہیں ملا اور یہی کھارڑ ہے کہ پلیشمنٹ دھونڈنے میں سپل رہے کیونکہ بول تھوڑی رکھ کے آئی تھی سلو ڈیلیوری آئی تھی فیلڈنگ اچھی ایک رن جلود چورایا بھارت نے بھارت کی یہ خاص بات ہے رن چورانے کے لئے اکثر تت پر رہتے ہیں دیری کرتے نہیں لیکن ابھی سے ایک سرما نے آج چھپن نہیں چھپن انجھ کا سینہ بنایا ہے اوہ یہ لیجن نکل گئی ہے لونگ آن پہ ریتو راج گائک وارڈ آئے ہیں اور آتے ہی چھائے ہیں گائک وارڈ ایک بہترین بلے باز اچھے نئی سپر کینگ کے کپتان ہے بھارتی ہے ٹیم کی آن بان سان ہے اور بابا رازم کو آج رولا دیا ہے بھارتی ہے بلے بازوں نے جس پرکار سے بلے بازی کری ہے آپ لوگوں کا پیار لگاتار بنا رہنا چاہیے چوتہ اوبر چل رہا ہے تیسری بول اب کریز آئے گی اٹکی ہوئی بول بڑا شوٹ اور یہ لیجے بڑے آسانی سے ایک اور چھکا جڑیں گے ریتراز گائک بارڈ ایک سو دس میٹر کا یہ چھکا عثمان خان کو کر دے گا حقہ بھقہ اور اب دیکھئے عثمان خان پہلی بول تو اچھی کری تھی لیکن اب دباؤ میں آ گئے ہیں زیاں ریتراز گائک بارڈ ایٹ کا زباب پتر سے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کو آج بھارتی ہے سور بیرو نے چھو بلے بازی کر کے دکھائی ہے فیتری نہ پروچ اوہ یہ لیج یہ ایک اور کمال کا چھکا ریتراز گائک بارڈ کے بلے سے چتنی تحریف کریں گے شوٹ کی اتنی کم ہے قدموں کا استعمال کیا دیکھا کی بول تھوڑی اوپر آ رہی ہے اپنے آپ کو اجشٹ کیا بابا رازم آئے عثمان خان سے باتچیت کر رہے ہیں لیکن بھارت نے پہلی ہی شورن بنا لیے ہیں یہ سمجھ آئیے کی آج بلے بازی نہیں آج توفان لے کے آئی اب آرتیا ٹیم چنتائیں بڑھنے لگی ہیں چیزیں بھارت کی پکش میں آنے لگی ہیں بڑا لکش نچی تھی آج قدموں کا استعمال چہل قدمی بھارت کے دورہ بہت دیکھنے کو ملی ہے لیکن کیا یہ نکل گئی ہے مجھے لگا سید یہ کیچ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا عثمان خان لیفٹ آم میڈیم گیند باز لیکن کچھ خاص کرنے ہی پائے ہیں یہ بھی پہلی بول اچھی تھی لیکن اس کے بعد اوہ یہ اچھی بول ہے یہ اچھی بول ہے یہ بہترین ڈیلیبری ہے ایک ہی رن ملے گا اچھی ہاں بافسی کری ہے انتم بول پہ لیکن اب انتم موبر لکھے آگئے ہیں نسیم سا اور اب میں دیکھنا چاہوں گا کی نسیم سا کس پرکار سگیند بازی کریں گے کیونکہ اس گیند باز کے پاس کافی ایکسپیرینس سٹائک پہ ریتو راج گاگبارڈ تہتیس پہ بلے بازی کر رہے ہیں ساتھ بالوں پہ دیکھیں ریتو راج گاگبارڈ کے پاس اب موقع ہے پچاس رن بنانے کابیس ایک سرما نے تو پہلے ہی سابر توڑ بلے بازی کر کے چھپن بنا لیے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا بھارتی ٹیم اور کتنا رن اپنے کھاتے میں جوڑ پاتی ہے لیکن جو لوگ بھی یوٹیوب پہ اس ماہ مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں سب کا سوگت کرتا ہوں دیکھیں جی ٹو فن چینل کو آپ اپنی فیملی سمجھیں کیونکہ ایک ایسا چینل ہے آپ کے لیے تد پر حاضر رہتا ہے مقابلے لے کے آتا ہے ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں پانچوے اوبر کی پہلی بول کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے نسیم سا چامنے ریتوراز گاک بار اور یہ لیجئے اپر کٹ اور ڈی پوائنٹ پہ چڑھیں گے چکا پہلی بول پہ دیکھیں مومنٹم بھارت کی طرف اب پوری طریقے سے ہے ہر بول پہ چوکے چکے آ رہے ہیں تو آپ یقین مانیے آج بھارتی ٹیم ایک ایسا لکش بنانے بالی ہے پھر تو مسکل ہو جائے گا پاکستان کو دیکھ کے کر ہی پھر لگے گا شوٹ کو دیکھنے کے لیے کی بھائی کیسے گند بازی کری جائے اور اب آپ دیکھئے نسیم سا کو دیکھئے یہ گند آپ دیکھئے یہ ہاں سے چھوٹی یہ شوٹ آپ لین اور یہ دیکھئے تیار ہیں اور یہ دیکھئے اپر کٹ چی ہاں بول کو پہنچایا ہے درسک دیرگاہ میں اور یہ بھی کمال کا چھکا ہے درسکوں کے بیچ میں گئی بول پاچوے اوبر کی پہلی بول پہ جبرجس انداز میں چھکا زڑ کے بارتی ٹیم نے دکھا دیا ہے کہ وہ رکنے والے نہیں ہیں وہ جھکنے والے نہیں ہیں اور ایک نہیں ایک اور چھکا ہے یہ یہ لیجئے چھکوں کی لگا دی ہے جڑی رتو راج گائک بارڈ نے اور آپ دیکھئے ایک اور چھکا جڑ کے رتو راج گائک بارڈ اب کافی قریب پہنچ گئے ہیں اپنے پچاس رنوں کے پیتالیس پہ اپنے بیکتی کا تسکور پہ کر رہے ہیں بلے بازی ماتر پانچ رن کیا آبا سکتا ہے پچاس رن پورے کرنے کے لیے اب اسے ایک سرما کو زیادہ شٹائک مل نہیں پائی ہے پانچ بے اوبر کی تیسری وال دیکھنا ہوگا بھارتیہ بلے باز قدموں کا کیا استعمال کنیکسن نہیں بنا پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کے لیے جانا تو چاہ رہے تھے لیکن منع کیا جیہاں اور اب مشکل نظر آ رہا ہے رتو راج گائک بارڈ کا پچاس رن کیونکہ انتے موبر چل رہا ہے ایک سو اٹھارہ رن بھارت نے بنا لیے ہے ایک بیکٹ کے نقصان پہ پچھلی بول پہ ایک قدموں کا استعمال کیا تھا بول بلے پہ آئی نہیں تھے جیہاں ٹائم اچھی نہیں کر پائے تھے اور ایک ہی رن ملا رتو راج گائک بار نراس ہوں گے کیونکہ ہر بول پہ بڑے شور لگانے کا کر رہے ہیں پریاز نسیم سا ایک بار پھر سے تیار ہے پانچ پہ آور کی چوتھی بول کریں گے اب اسے ایک سرما چھوک گئے ہیں جیہاں اب اسے ایک سرما چھوک گئے ہیں کیا بات ہے یہ ایکسپیرینس ہے آج کمال کر کے دکھایا ہے نسیم سا نے اور اسی کو تو کہتے ہیں ایکسپیرینس جب آپ یوبا بلے باجوں کے سامنے اس پرکار سے گیند باجی سلو ڈیلیبری کرتے یہ دیکھیں بلکل بھی بول بلے پہ نہیں آئی تھی اور بھال بھال بچے اب اسے ایک سرما دیکھیں اپنا نام لکھے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنے گاؤں کا نام جہند لکھے اپنے دیس کے لیے اپنا آپ پیار سمرپن کریں پانچ بھی اوبر کی اب پانچ بھی بول اب اسے ایک سرما اوہ یہ ایک بار پھر سے چھوک گئے ہیں اوہ یہ لیجے ایک سمائے میں ایسا لگ رہا تھا مانو بھارتی یہ ٹیم بڑا لقش بنائے گی لیکن کیسے مقابلہ پلٹ جاتا ہے یہ آج ہم نے دیکھا ہے نسیم سانے کر دیا ہے کمال مقابلہ پوری طریقے سے اب پلٹ چکا ہے چیزیں بدل چکی ہیں ایک سمائے ایسا لگ رہا تھا بہت بڑا لقش بنے گا لیکن اب وہ لقش دھندلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی بھی بھارتی یہ ٹیم ایک سو اٹھارہ پہ ہے اور اب انتم بول بچی ہے چھکا بھی آئے گا تو ایک سو چوبی سے ایک سو پچیس کا ٹارگیٹ رہے گا پاکستان کے لیے دیکھئے ایک سو پچیس کا ٹارگیٹ بھی اچھا ہے بڑا ہے لیکن اب دیکھئے ایک سو پچیس رن بنائے جا سکتے ہیں اگر ایک سو پیتیس تک پہنچتی بھارت تو اور اچھا رہتا ریان پر آگائے ہیں بھلے باجی کرنے کے لیے اور اچھی بھلے باجی کر کے گئے اب اسے ایک سرما ریتو راج گاکبار نے چھالیس بنائے نہیں چل پایا ان کا بلہ اور اب یہ انتم بول ہے نسیم ساکھی آپ جتنی تعریف کریں گے یہ جو ایکسپیرینشپ سارا جھوک دیا ہے پچھلی تین بول میں ماتر ایک رن دیا انہوں نے زیاں کمال کر دیا ہے آج نسیم سانے اور اب تیار انتم بول کے لیے لیکن انتم بار میں سبی سے انرود کروں گا چینل کو سسکرائب کر دے اگر پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنا نام لکھیں اپنے گاؤں کا نام لکھیں جہن لکھیں اور اب تیار ہو جائیے پانچ بے اوور کی انتم بول کے لیے او یہ بڑا شوٹ ہے ریان پراغ کا اور ریان پراغ نے بھی چھکے کے ساتھ کریے سروات اور ختم کریں گے مقابلے کو ایک سو چوبیس پہ اور اب پاکستان کو ایک سو پچیس رنج چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارتی ٹیم کی بلے بازی دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کی بھی بلے بازی دیکھنا تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالے ہیں تو آپ تک پہنچ جائے